عزیز طالب الہم سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں ایکسرسائز 1.3 کا جس کی رقم آپ کے سامنے ہے 4x پلس 1 دیوائیڈ بائی 4x منس 1 پلس 4x منس 1 دیوائیڈ بائی 4x پلس 1 2 ملٹیپلائی 6 سے اور 1 اس میں ایڈ کرنے سے آپ کے پاس 13.6 آ جائے گا اور رائٹ سائٹ والی رقم کو لیف سائٹ پہ لے آئیں گے تو یہ نیگٹیو سائن اس کا چینج ہو جائے گا اب ہم اپنی مرضی سے اس کو بھی فرض کر سکتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے پہلی رقم کو فرض کر لیا ایم کے مساوات نمبر اس کو دو دے دیا اوپر والی کو ون دے دیا تو اس کا ریسی پروکر آپ نے لیں گے تو ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی تو اس طرح ون اوور ایم آ جائے گا یہ قیمتے ہم مساوات نمبر ون میں درج کریں گے ریکویشن ون اس طرح بن جائے گی پہلی رقم ہم نے ایم کے برابر فرض کی ہے اور پہلی رقم کو ریسی پروکر لینے سے ہمارے پاس دوسری رقم ایم کی شکل میں ون اوور ایم آ گئی منس 13 اوور 6 is equal to 0 تو اس کا طرح فیکل ایم اور 6 کا 6 ایم ہاتا ہے اس کو ہر حقم سے ملٹیپلائی کریں گے تو 6 ایم ملٹیپلائی وید ایم پلاس 6 ایم ملٹیپلائی ون اوور ایم ایم سے ایم کینسل ہو جائے گا منس 6 ایم ملٹیپلائی وید 13 اوور 6 6 سے 6 کینسل ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں دوسرے پر is equal to zero زرہ six ہے تو آنسر آپ کے پاس zero آ جائے گا اس طرح six m square plus six میں نے 13 m is equal to zero ریر ایج پینٹ کریں گے تو six m square میں نے 13 m plus six is equal to zero تو اس کے فیکٹر بنانے کے لئے پہلی رقم اور آخری رقم کو آپس میں ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے 36 m square اب اس کے ہم نے دو جوڑے ایسے لینے ہیں تاکہ ان کو ضرب دیں تو آپ کے پاس plus کا 36 ہے مختصر کریں تو negative 13 آئے تو فیکٹر ہمارے پاس بن چکی ہے 1 36 2 18 3 12 4 9 ہم نے دونوں رقمیں negative کی لینے ہیں تاکہ آپ کے پاس 36 plus کا آئے گا جب ضرب دیں گے اس لئے ہمارے پاس last pair دونوں کا ہم یہ چوز کریں گے اور منس 4 اور منس 9 لیں گے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو منس 4 ملٹیپلائی with منس 9 is equal to 36 plus کا آتا ہے اس لئے suitable ہمارا یہ ہے تو 6 ملٹیپلائی ملٹیپلائی بار کامل آ جائے گا اندر یہ رقم بچ جائے گی اب یہاں سے اور کچھ نہیں منس 2 بار آئے گا تو منس 2 منس 4 پار positive 2 بار اور ایم آ جائے گا سال اور پلس 6 پار منس 2 جب ریوائیڈ کریں گے تو منس 3 آ جائے گا تو اس طرح ہمارے پاس یہ رقم بریکٹ کے اندر سیم ہونی چاہیے تو جازی کے بناتے بار تو یہ رقم سیم ہے کامل باہر نکال لیتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس 3 ایم منس 2 ادھر باقی بچ جائے گا is equal to 0 یا تو یہ رقم 0 کے برابر کریں گے یا یہ تو ہم باری باری اس کو 0 کے برابر کر کے ایم کی ویلیو نکالتے ہیں تو 2 ایم منس 3 is equal to 0 تو 2 ایم برابر 3 ایم برابر 3 by 2 اور 2 ادھر ملٹی پلائی ہو رہا ہے اس سیٹ پہ آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ادھر آپ کے پاس ہے 3 ایم منس 2 is equal to 0 منس 2 دوسری سیٹ پہ جا کے positive 2 ہو جائے گا اور 3 ملٹی پلائی ہو رہا ہے ایم کے ساتھ دوسری سیٹ پہ جا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہم باری باری ویلیو ایم کی جو آئی ہیں وہ بسوات نمبر 2 میں درست کر کے simplify کریں گے اور x کی شکل کا ہال سیٹ معلوم کریں گے ان کی قمتے فائن کرنی ہے تو پہلے ہم m is equal to 2 over 3 بسوات نمبر 2 میں put کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح لکھا جائے گا رقم اب ہم اس کو مختصر کرنے کے لئے cross ضرب دیتے ہیں تو 3 into 4x plus 1 یہ رقم اس سے ضرب کھائے گی اور 2 نیچے والی رقم سے ضرب کھائے گا اور اس کو یوں لکھیں گے اب ہم ان کو بریکٹ کے اندر ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 12x plus 3 is equal to 8x minus 2 8x کو left side پہ لے آئیں گے تو اس کا sign change ہو جائے گا minus 8x ہو جائیں گے اور 3 کو right side پہ لے جائیں گے تو اس کا بھی sign change ہو کر minus 3 ہو جائے گا تو 12 میں سے 8 تفریق کرنے سے 4x باقی بچے یہ دونوں رقمیں minus کی ہیں تو 3 اور 2 جمع ہو جائیں گے 5 لیکن sign negative رہے گا تو ادھر 4 multiply ہو رہا ہے x کے ساتھ تو دوسری سائٹ پہ جا کے divide ہو جائے تو اس طرح x کی value آپ کے پاس minus 5 by 4 آ جائے گا ہمارے پاس پہلے m کی value 2 by 3 تھی اور دوسری قیمت 3 by 2 تھی اب مسابہ number 2 میں m کی دوسری value درج کرتے ہیں تو درج کرنے سے یہ مسابہ تام کے پاس حاصل ہوتی ہے پہلے کی طرح اس کو بھی ہم cross multiply کریں گے تو 2 into 4 x plus 1 is equal to 3 into 4 x minus 1 تو bracket کے اندر اس کو ضرب دیں گے تو آپ کے پاس 2 multiply with 4 x is equal to 8 x plus 2 is equal to 3 سے آپ multiply کریں تو آپ کے پاس آجائے 3 multiply with 4 x 12 x minus 3 تو left side سے ہم right side پر رقم لے جائیں گے 8 x کو 12 x minus 8 x اور left side کی رقم left side پر لے آئیں گے تو 2 x plus 3 plus ہونے کے بعد 5 آجائے گا اور 12 میں سے 8 تفریق کرنے سے آپ کے پاس 4 x x کی قیمت 5 x 4 تو اس طرح دوسری value x آپ کے پاس positive 5 over 4 آجائے گی اس کا حل set ہم لکھ سکتے ہیں 5 by 4 کیونکہ ہمارے پاس یہ value positive اور اس سے پہلے ہمارے پاس قیمت minus آپ کے پاس 5 over 4 آئے تو علیدہ علیدہ اس کو set کی شکل میں لکھ سکتے ہیں combine اگر میں بھی لکھا جا سکتا تو please ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹٹ کو دبا دیں تاکہ بار وقت آپ کو ویڈیو ملتی رہے